السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آج جمعہ کا دن ہے اور یہ آخری جمعہ ذو القاعدہ کا اور ذو الحج اگلے ہفتے سے سٹارٹ ہو جائے گا اور ہمارے ساتھ ہیں یاسر بھائیہ السلام علیکم وعلیکم السلام بلکل ٹھیک اور یہاں ہے ماہر بھائی جو ابھی سوکے اٹھے ہیں وعلیکم السلام اور شونو آپ سلام علیکم تاریک اور حابد بھائی حابد بھائی ٹھیک الحمدللہ کیا تیاری کر رہے ہو حابد بھائی آج کیا کھلاو گے ہمیں جمعہ کی نماز کے بعد آج ہم اسپیشل جو مکہ کی سب سے مشہور ہوتل کی مندی کھائیں گے انشاءاللہ چلیں انشاءاللہ آج مندی کھائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی مندی شیئر کریں آج خبرہ آفرہ حمدلیہ حضرہ 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 اللہ تشہدو اینا محمد فجر الرسول اللہ ایلیہ 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 کرمی کافی ہے تو میں نے یہاں سے آسکرین لینی ہے تو آسکرین ٹرائے کریں گے اور وہاں تو آسکرین ہے بھی نہیں جو سے میں ڈھون گا یہ دوسری ہیں اور یہ کافی اچھی ہے اس کے اندر کوئی سیونٹی سکس کیلوریز ہے اور ویڈاؤٹ سکر ہے یہ والی اور یہ والی ہے یہ ٹائٹ کے لئے کافی اچھی آسکرین ہے اور اس اتنی مہنگی بھی نہیں ہے دو ریال اور کچھ حلالے کی ہیں اتنی گرمی ہو چکے اس میں آسکرین کھانے کا تو مزہ ہی علاق ہے یہ دیکھیں بسم اللہ کافی مزہ دار ہے جو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھے ملی نہیں تو میں نے کہا اسے ہی ٹرائے کر لیتے ہیں چلیں پھر کھانے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے تھوڑی دیر تو جناب دوپیر کے کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے اور آئیے دیکھیں میرے پاس اس وقت کیا ہے یہ ہے ماندی اور یہ دیکھیں آئے ہیں یہ ہے ٹینڈر یہ دیکھیں گوش کو دیکھیں ما شااللہ کس طرح ٹینڈر ہے یہ دیکھیں ایiroلہ اعلیٰ ہم نے باہر کسٹا ہے دیکھیں اور یہ دیکھیں پہلی بائٹ بنائیں اور یہ کوشت اس کے اوپر لازمی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم چٹنیاں کمال کی ہیں اور گوشت تو مندی تو پھر مندی ہے یہ دیکھیں یہ پھر اس کے اوپر ہے کیا پیسے ماشاءاللہ یقینہاں آپ لوگوں کو بھی بھوپ لگ رہی ہوگی آپ لوگ بھی کانا اپنا کمپلیٹ کریں اور میں بھی کمپلیٹ کرتا ہوں اور پھر آپ سے پرکات ہوگی کہ جناب ہم اس وقت غار حیرہ کی بیک سائیڈ پہ ہیں ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو شہر کے اندر تورج دکھایا تھا اب غار حیرہ جبل نور کی سائیڈ پہ آئے ہوئے ہیں یہاں جا کے دکھاتے ہیں کہ حجاج کرام کتنا رش ہے یہاں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کریں گے کیسے آپ ادبائے ہیں جی جی بالکل اتنی گرمی کے بہوجود بھی لوگ اپنی ماشاءاللہ زیارتیں پوری مکمل کرتے ہیں جی بالکل حالانکہ انشاءاللہ ماشاءاللہ فل جون میں آئے حج جی اور اللہ تعالیٰ ان کو حمد دے اور حج کی توفیق عطا ہونا ہے اور یہاں دیکھئے خوبصورت مول بھی ہے بنا ہوا اور یہاں سے ہم لوگ انٹر ہوں گے اور جا کے دکھاتے ہیں کہ حجاج کرام کا کتنا رش ہے وہاں اور وہ دیکھئے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ حجاج کرام اوپر جا رہے ہیں زیارتوں کے لئے غار حیرہ کے ساتھ پہ اور وہ چھوٹی پہ جانا ہے یہ دیکھئے حجاج کرام ماشاءاللہ کتنا رش ہے حجاج کرام کا یہ دیکھئے اتنی گرمی ہوئے اتنی گرمی ہوئے یہ ہمارے ایرانی بھائی ہیں تو جس طرح ہم آئے ہوئے ہیں ابھی تو ہم کافی نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھئے ہیں یہ بس سے بغیرہ آئے ہوئے ہیں حجاج کرام کی اوپر نہیں جا سکتی کیونکہ راستہ کافی چھوٹا ہے اور یہ ہیں ایرانی حجاج کرام اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ حجاج کرام جا رہے ہیں اپنی بسوں کی طرف اچھے یہ کافی یہاں سے ابھی کافی سفر ہے یعنی آپ گاڑی کے ساتھ جا سکتے آگے تک اور اس کے بعد پھر آپ جائیں گے اوپر میں نے غار ایران کے اوپر کافی پورا بلوگ بنائے ہوئے اگر آپ کو وہاں پوری انفرمیشن کے ساتھ چاہئے تو آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ پہاڑ میں دیکھیں یہ لوگوں کی کتار ہوگی رہا ماشاءاللہ کافی حجاج ہم نے دکھایا تھے وہ جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں کافی بڑی تعداد آ رہی ہے بس والے آپ کو وہیں چھوڑیں گے لیکن اگر آپ ٹیکسی وغیرہ سے جا رہے ہیں تو ان کو کہیں کہ اوپر تک لے کے ہیں کیونکہ باقی ایک گھنٹے کا سفر ہے اور یہ کافی لمبی چاڑی ہے یعنی اور اس سے آپ کافی تھک جاتے ہیں تو اس وجہ سے اور یہاں سے پھر آپ جائیں گے اوپر اور پھر راؤنڈ لگائیں گے اور بیک سائیڈ پہ ہے غار اور یہ دیکھیں اور یہاں ایک چھوٹی سی مسجد بھی بزرگ لوگ کافی بھاری تعداد میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ ان کی بڑی حمد ہے بلکل ماشاءاللہ بلکل اور یہ دیکھیں کافی تعداد میں ہجات کرام آ رہے ہیں اور یہاں سے بھی تھنڈا پانی مل جائے گا جمعی کا دن تھا ہم لوگوں نے آپ کو مکہ شہر کے اندر بھی ہجات کرام دکھائے تھے تو اس بار ہم نے کہا جہاں جاتے ہیں اس غار میں سب سے زیادہ راش ہوتا ہے غار سور سے بھی زیادہ کیونکہ یہ غار قریب ہے ایک گھنٹے کا سفر ہے غار سور تقریباً ڈھائی گھنٹے سے تین گھنٹے کا سفر ہے اور یہ دیکھئے یہاں مکہ کے خوبصورت مناظر آپ کو ایک بار یہاں سے دکھاتا ہوں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ مکہ کے خوبصورت مناظر لوگوں کے ساتھ زیارتیں شیئر کی ہیں اب ہم واپس جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ گاڑی یہاں تک آ سکتی ہے تو کوشش کی دیئے کہ جب ٹیکسی والے کے ساتھ آئے تو یہاں تک آئے اور یہ دیکھیں سامنے وہاں کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہاں چیئر لپٹ کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں ہچاج کرام چیئر لپٹ کے تھرو سے غارے ہیرہ جا سکیں گے انشاءاللہ تو ہم یہاں کر رہے ہیں اپنے ویلوک کا اختتام اگر میرا ویلوک پسند آیا ہو تو پلیس لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ